اس سمیں ہم موجود ہیں شہر کے مسلم بول چھتر میں تلیہ محلے میں ہم موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو عام طور پہ رمضانوں میں اور رمضان کے بعد عید کو بھی ایک رنگینی یہاں پہ دیکھنے کو ملتی تھی لوگوں کا حجوم یہاں پہ دیکھنے کو ملتا تھا لیکن آج یہ سناٹے میں تبدیل ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ کر ہی وہیں پر رکے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں حالانکہ عید کے فوراں بعد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں سیمہی کی دعوت ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں اور جو گلے شکوے ہوتے ہیں خاص طور سے عید کے دن وہ بھی دور ہو جاتے ہیں اس سمیں ہمارے ساتھ اور بھی لوگ اس سمیں موجود ہیں کچھ بزرگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے جانتے ہیں کہ آپ کی عمر اتنی ہے تو پہلے کیسے عید مناتے تھے آپ جب بچپن میں تھے اور جب لڑکپن کے جمانے میں آئے تو کیسے عید مناتے تھے پہلے ہم عید کا جاتے تھے اور مسجدوں میں تھی بہت دھوم دھام سے خوشی مناتے تھے عید گاہ میں بہت اچھی بھیور بھار ہوتی تھی اب کیسے تو عید گاہ تو گئے نہیں شاشن نے منا کر دیا صرف مطلب یہ مسجدوں میں گھروں میں ہی ہوئی اور وہ بھی لیمٹ میں جیسا ہے شاشن نے بتایا اس کے علاوہ اور بہت اچھے ڈھنگ سے نماز ہو گئی خوشی صاحب امن کے ساتھ کوئی دیکھ کر دیں سنائے کہ پہلے یہاں پر میلا بھی ایک لگتا تھا جھولے لگتے تھے بچے جو ہے کہ یہاں پورے شہر سے بچے یہاں پر آتے تھے میلے کا آنند اٹھاتے تھے ہاں آتے تھے نا یہاں تلیہ محلہ مشہور ہے یہاں پر جھولے لگتے تھے خوب چکری چلتے تھے بچے آتے تھے سرونج کے پورے لوگ آتے تھے بچے پارٹی جھولتے تھے دن بھر مطلب خوشی رہتے تھے ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں آئیے جانتے ہیں آپ کا نام محمد بلال ندوی بلال صاحب کیا دیکھتے ہیں کیسے آج عید اس طریقے سے منائیے کیا دیکھتے ہیں دیکھئے میرے مطالعے کے اندر اور ذہن میں تو ابھی تک کافی لمبے ٹائم سے اس طرح عید نہیں منائی گئی ہے بڑی ہی پوری انسانیت دکھ اور تکلیف میں ہے پرشانی کے اندر ہے تو اس طریقے سے جو خوشیاں ہوتی تھیں عید کے اوپر اور لوگ جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے گھروں پر جاتے تھے تو وہ چیز بالکل دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور لوگوں نے پانچ پانچ لوگوں نے جن کو میسر ہوا انہوں نے عید کی نماز پڑھ لی ہے اور سب جو ہے اس طریقے سے جمع نہیں ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شہسن پر شہسن کی جو نیام تھے اس پر عمل کیا ہے خوشی تو ہے اگلی سال من جائے گی لیکن جو مہماری سے دیش گزر رہا ہے اس سے چھٹکانا پانا بھی پہلی پرات مکتا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ عید کیسی رہی آج کی سلام علیکم میں نے حافظ یوسف ہے اور پہلی بار ایسا موقعہ آئے دس بارہ سال میں جو میں ابھی تک میں نماز پڑھا رہا ہوں پہلی بار ایسا موقعہ آئے کہ میں نے پانچ لوگوں میں نماز پڑھائی ہے ورنہ تعداد ہوتی تھی پانچ سو ہزار لوگوں میں نماز پڑھاتا تھا ہمیں اور ہم پر شہسن کا بلکل بات ماننا ہے ان لوگوں کی جیسا وہ کیرہ ویسا ہم لوگ کر رہا ہے لیکن جو عید جیسی ہر سال ہوتی ہے اس سال ایسی نہیں ہوئی ہوئی ہے ہم اسی پہ سب لوگ عید کی مبارک بات دیتے ہیں ٹھیک انشاءاللہ خدا آپ عید کا فیسٹیول کیسا رہا آپ کیا ہوتا تھا کس طرح عید بناتے چلے آ رہے ہیں اور اب کیا دیکھتے ہیں پہلے بہت اچھی عید بناتے تھے اب اب یہ ہے کہ ڈسپینزی کا سرکار کا پانچ لوگوں کا جو تھا کوئی سازے بنا رہا ہیں گھر میں گھر میں عید بنا رہا ہیں بہار نہیں نکل پا رہا ہے نہ مل پا رہا ہے اچھی بات ہے یہ تو ہم آگے بھی اگر زندگی رہی تو منع سکتے ہیں لیکن جو ہماری چلے یہ اس وقت اس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا پورے بھارت میں کرام جی اس سے ہم لوگ وہ پائیں اور ہر جو انسان اس بیماری سے دور رہے ایسے ہم اس سمیں ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں اکثر کہا جاتا ہے عید اور بچوں کا قریب کا تعلق ہے جب عید آتی ہے تو بچے جو ہے کافی دنوں پہلے سے تیاری کرتے رہتے ہیں وہ خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ عید بچوں بچوں کا تہوار ہی ہے تو بچوں سے جانتے ہیں کہ نام ہے بٹا آپ کا عثمان سیونت سیونت کیسا لگا ہے اس بار عید میں ہمیشہ کی طرح ہمیشہ گھروں میں نہیں رہتے تھے اس بار گھر میں رہنا ہے ہمیشہ باہر گھومنے جاتے تھے اور اس بار عید گھروں میں من رہی ہے تو کیا مطلب کیسا لگ رہا ہے عام طور پر کیسے عید منانتے تھے اور کیا پلائنگ تھی عید کیسے منائیں گے اس بار لیکن اب کیا ہوا عید پر سب لوگ مل کے کوششیں مناتے تھے اور اس بار گھروں میں ہی ہیں آپ کا کیا نام ہے کس اسکول میں میرا نام محمد وادشاہ خان ہے میں اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہوں کیا سا لگ رہا ہے اس بار عید پر اس بار اچھا تو لگ رہا ہے لیکن ہر سال جیسے عید منائی جاتی ہے بیسے نہیں منائی جا رہی تو زیادہ خوشی ہے لیکن پچھلے سال کی طرح نہیں کیا کیا چیز کو مس کر رہے ہیں آپ ہم فرینڈس کو زیادہ مس کر رہے ہیں اور جو ہم لوگ جاتے تھے گھومنے اس ٹائم وہ بھی مس کر رہے ہیں اگر حالات ایسے نہ ہوتے کورونا وائرس نہ ہوتا نارمل جو عید ہوتی تو آج آپ کیا کرنے والے تھے ہم لوگ کا تو ہر سال کا یہی پلین رہتا ہے کہ صبح عید کی نماز سے فارغ ہو کے ہم لوگ جاتے ہیں زیادہ ایسے گھومنے میلے ویلوں میں لگ جاتے ہیں گھومتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا دعا کرتے ہیں ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جلدی سے یہ سب ٹھیک ہو جائے وہ ہر سال کی طرح پر صرف دعا ہی نہیں منای جائے مایوسی دیکھی جا رہی ہے ایک طرح سے عید پر جو بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں جو گھومنا پھرنا ہوتا ہے کھانا پینا ہوتا ہے وہ صاف طور پر مایوسی دیکھی جا رہی ہے بچوں ہی نہیں بلکہ بزرگوں میں اور جوانوں میں بھی اس ووا کو لے کر کے مایوسی ہے اور سب یہی ایک موہوں کا کہہ رہا ہے کہ یہ سب ووا اب دور ہونا چاہیے خبر مدبردیش کے لیے سرون سے محمد فرحان